بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی بچوں کیسے ہیں آپ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آپ اور آپ کے اہل خانہ اللہ پاک سبھی کو اس وبا سے محفوظ رکھے تو جیسا کہ بچوں جانتے ہیں کہ ہماری آن لائن کلاسز جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے آج انشاءاللہ العزیز ہم چپٹر نمبر ٹین سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں بے میں بتاتا چلوں کہ کچھ بچوں کی کتابیں جو پرانی ہیں اولڈ بکس کے اوپر چپٹر نمبر ٹین ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پولیسی جیسے آپ فارن پولیسی بولتے ہیں اور کچھ بچوں کی بکس کے اوپر یہ چپٹر جو ہے وہ الیون چپٹر کے نام سے ہوگا اس کو بھی میں بتاتا چلوں کہ جن بچوں کی بکس کے اوپر یہ والا چپٹر جو ہے خارجہ پولیسی والا وہ گیاروہ بنے گا ان کے بک کے اوپر دسویں چپٹر حقوق کے تحفظے نسوہ کے نام سے ہوگا اس کو بھی ہم بعد میں پڑھیں گے کیونکہ وہ نئی کتاب کا جو نیا ایڈیشن ہے اس میں شامل ہے پرانی بکس میں نہیں ہے تو ابھی میں وہ چپٹر سٹارٹ کر رہا ہوں جو سبھی کے پاس ہے تو آج جس ٹوپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پولیسی فارم پولیسی سب سے پہلے بھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے جو ہر آنے والا لیکچر ہے وہ وقت کے مل سکے اور ورٹس ایپ کے ساتھ ساتھ آپ کو یوٹیوب کی سہولت بھی مل سکے تاکہ آپ دنیا میں کہیں ہوں پاکستان میں کہیں ہوں کسی شہر میں ہوں جب آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ آبین لیبل ہو آپ کے پاس یہ سہولتیں ہوں تو آپ میرے لیکچر کو سن سکیں تینکیو سو مچ تو سب سے پہلے بیٹا خارجہ پولیسی کی طریف بات کر لیتے ہیں دیفینیشن جو ہے آپ کی فارم پولیسی کی خارجہ پولیسی ہوتی گیا ہے آسان سے لفظوں میں اگر بڑے احسان اور اپنے لفظ میں سمجھایا جائے تو خارجہ پولیسی ہوتی ہے جو باہر کے ممالک ہوتے ہیں بیرونی ممالک ان کے ساتھ اچھے تلقات قائم کرنا ان کے ساتھ اچھا رابطہ قائم کرنا اور ان کو فروغ دینا صرف اور صرف قومی مفاد کے لیے اور ملکی مفاد کی خاطر ملکی مفاد کی خاطر اور اپنے وطن کی خاطر اپنے ملک کا نام اونچا کرنے کے لیے دنیا بر کے ممالک کے ساتھ بینل اقوامی سطح پر اچھے تلقات قائم کرنا اور اچھے تلقات کو فروغ دینا ان کے ساتھ ڈپلومیسی اچھی بنانا اس چیز کا نام آپ کا خارجہ پولیسی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ خارجہ پولیسی کی تعریف سمجھ چکے ہوں گے آسان لفظوں میں باہر کے جو ممالک ہیں بیرونی ممالک ان کے ساتھ آپ کے تلقات کیسے طریقے کہیں ان کو اچھے طریقے سے اچھی نحج پر پہنچانا اور اچھے طریقے کے ساتھ ان تلقات کو قائم کرنا اور آپ کے ملک کے اوپر اگر کوئی بلیم لگا ہے آپ کے ملک کے اوپر کوئی ایسا ایسا ایشو ہے تو خوبصورت انداز میں اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا اور اپنے ملک کی ہمیشہ کہہ لے کہ جو عزت ہے وقار ہے اس کو ہمیشہ پریفر دینا اور باقی ممالک کی بات سننا لیکن اپنے ملک کی طرف سے ہمیشہ الزام نہ لگنے دینا اپنے ملک کے اوپر اور اپنی ملک کی طرف سے ہمیشہ صفائی پیش کرنا بڑے خوبصورت انداز میں کہ دیکھنے والا آپ کی بات سننے کے بعد آپ کا قائل ہو جائے آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو اس کو آپ کی بہترین خارجہ پولیسی کہتے ہیں موجودہ وقت میں موجودہ حکومت جو وزیراعظم عمران خان صاحب کی ہی ہے یا موجودہ حکومت کے جو آپ کے فانر منیسٹر ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور ان کے نیچے ان کا جتنا عملہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھے منیسٹر ہیں اس لیے کہ ان کا پچھلے دوار میں بھی تجربہ رہ چکا ہے اسی سیٹ پہ اور پیبلز پارٹی کے دور میں بھی یہ رہ چکے ہیں تو لہذا یہ انہی سے ریلیٹڈ ایک قسم کا محکمہ ہے جس کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان کی جو خارجہ پولیسی ہے اس کے بنیادی اصولوں پر بات کریں گے ہم کہ اس کے اصول کیا ہے اس کے ذوابت کیا ہے وہ چند ایک اصول ہیں جن کے اوپر ان کی بنیاد رکھی گئی ہے پاکستان نے اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو آتا ہے پوائنٹ وہ ہے پور امن بقائے بہمی کہ امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا امن والا تلقات امن والا دشتاق ان کے ساتھ قائم کرنا اور برابری کی سطح پہ قائم کرنا پاکستان پور امن بقائے بہمی پر یقین رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی آزادی خودمختاری کا بھی عدب و احترام کرتا ہے نیز دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں دلچسپی نہ لیں بلکہ پاکستان کے جو بیرونی سطح پر اور پاکستان کے جو انٹرنل سطح پر وہ پرابلم جو پاکستان خود نے بتا رہا ہے اس کے اندر وہ دلچسپی لیں اس کے علاوہ پاکستان کس کے ساتھ تلقات رکھ رہا ہے کس کے ساتھ نہیں رکھ رہا وہ ہر ملک اپنا پریفر دیکھتا ہے کہ اس کو کس ملک سے کون سا فائدہ ملتا ہے کس ملک سے ہم اور پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تلقات جو ہے میں ویلڈ کرتے ہیں تعمیر کرتے ہیں تو اسی طریقے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ استعماریت اور جارہیت کا ہر شکل میں مخالف رہا ہے کہ کوئی اپنی طاقت استعمال کر کے کسی کو دبانا چاہے یا کوئی جارہیت دکھا کے زبردستی کسی کو اپنا بنانا چاہے پاکستان ہمیشہ اس کا مخالف رہا ہے خواہ وہ کشمیر دیکھ لیں خواہ وہ فیلسٹین دیکھ لیں خواہ وہ چچنیاں دیکھ لیں خواہ جتنی بوسینیاں اور باقی وہ علاقے دیکھ لیں برما دیکھ لیں پاکستان نے ہمیشہ حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائی ہے خواہ اس کو اس کے بدلے میں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور جمہوری ملک ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ایک اسلامی ملک ہے اور ایک مسلمانوں کا ملک ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیشہ جس کے اوپر ظلم ہو اس کا ساتھ دینا ضروری ہے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا یہ بھی کلمائیں ایلائے جہاد ہے کہ ظالم و جابر حکمران کے سامنے آپ کلمائیں حق کہیں سب سے بڑا جہاد یہ ہے اور پاکستان الحمدللہ یہ کہتا ہے کشمیر کا معاملہ ہو فیلسٹین کا معاملہ ہو چچنیا کا معاملہ ہو برما کا معاملہ ہو شام کا معاملہ ہو یمن کا معاملہ ہو ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ جیسے اسرائیل کے الزام لگائے جا رہے تھے پاکستان کے اوپر کہ موجودہ قومن جو ہے وہ اسرائیل کو تصریم کر رہی ہے یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے جس کے اندر انٹرنیشنل میڈیاز بھی شامل ہیں جس کو بقاعدہ جو یورپ کا سب سے بڑا کہلیں کہ میڈیا ہے ڈس انفو ڈس انفو لیب نے بقاعدہ ان چیزوں کو اس پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ یہ صرف اور صرف پاکستان کے خلاف سازشیں تھیں اور ان سازشوں کے اندر سب سے زیادہ جو مصروفی عمل تھا وہ بارت اور اسرائیل اور امریکہ ہے جو پاکستان کو بلا وجہ جھوٹے الزام لگا لگا کے اور ان اخباروں کا حوالہ دے کے ان اداروں کا حوالہ دے کے ان سوسائٹیز کا حوالہ دے کے وہ باتیں کھرتے تھے جن کا وجود ہی نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اس معاملے میں سرفرازی اطاف فرمائی ہے اور ڈس انفو لیب جو ہے بقاعدہ اس نے یہ تحقیق کی ہے کہ اخبارات میڈیا اور ذرائع کے ذریعے جھوٹی خبریں منگرد خبریں پیدا کر کے انڈیا یہ سورسز استعمال کرتا رہا کہ پاکستان کو کسی طریقے بلیک لسٹ میں دیکھ لاجائے اور پاکستان کو یورپی اقوام کی طرف سے پبندیوں کا سامنا کرنا پڑے اس کے بعد نمبر دو ہے غیر جانبداریت کہ پاکستان ہمیشہ اپنی خارجہ پولیسی میں یہ نمائی تبدیلی کرتا رہتا ہے اور غیر جانبداریت کی پولیسی اپناتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ جس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی بلاغ کے ساتھ خود کو وابستہ نہ کریں بلکہ تمام ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے مضبوط ہونے چاہیے اس لئے پاکستان اب روس امریکہ چین برطانیہ فرانس اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی بہترین تعلقات قائم کر رہا ہے پاکستان اب غیر وابستہ ممالک کی تنظیم ن اے ایم کا بقاعدہ رکن بھی بن چکا ہے تو یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ پاکستان صرف ایک بلاغ کا اشتانی بن رہا بلکہ پاکستان کہتا ہے کہ میرے لئے سارے دوست اہم ہیں میرے لئے سارے دوست اہم ہیں خواہ وہ امریکہ ہو خواہ وہ چائنہ ہو خواہ وہ آپ کی طرف سے رشیہ ہو خواہ وہ فرانس ہو خواہ وہ برطانیہ ہو تو ہر بندے کی اپنی اہمیت ہے اس لئے میں کسی کے ساتھ تعلقات نہیں بگاڑنا چاہتا اور میں یہ نہ چاہتا ہوں کہ دوسرے ممالک بھی ایک دوسرے کے پیچھے لگ کے کبھی بھی ایک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات مت بگاڑیں بلکہ پوری دنیا کو امن کا پیغام دینا چاہیے لیکن اگر مسلمان کے اوپر پھر کوئی ظلم کرتا ہے یا ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سرجیکل سٹرائک کی صورت میں لوگوں کے سامنے ایک بہانہ تراشتا ہے تو الحمدللہ پھر پاکستان اور مسلمان جو ہے اس کا موت اور جواب دینے کی صلیت بھی رکھتے ہیں جو ہم نے الحمدللہ ریسنٹلی ستائیس فروری کو بھارت کو سرپرائز دے بھی چکے ہیں اور یہ پیغام ہے کہ پاکستان کو کبھی بھی مضبوط مت سمجھیے گا سوری کمزور مت سمجھیے گا پاکستان ایک مضبوط چٹان کی طرح ہے ہاں مسلمان پہل نہیں کرتا لیکن اگر کوئی مسلمان کے اوپر بار کرتا ہے تو پھر اس کا ایسا جواب دیا جاتا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثالیں نہیں ملیں گی اس کے بعد دو طرفہ تعلقات ہیں جی پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر تمام ممالک کے ساتھ رابطے بڑھاتا ہے اور دوسرے ممالک کو بھی کہتا ہے کہ ہمیشہ دو طرفہ ممالک آپ ایک طرف ایک بلاک کے نہ بنیں بلکہ ہر ممالک کے ساتھ اور سپیشلی جو اپنے ہم سایہ ممالک ہیں آپ کے جن کے ساتھ بارڈرز لگتے ہیں جن کے پاس آپ بھی باؤنڈری وال لگتی ہیں آپ ان کے ساتھ سپیشلی اچھے تعلقات اور دو سانہ تعلقات ان کے ساتھ بنائیں اور دو طرفہ تعلقات کی جو بنیاد ہے وہ جگڑے ابھی اگر ہو جائے دو ممالک کے درمیان تو اس کو بھی پورا من طریقے سے حل کر لینا چاہیے دیکھیں باندکات ہمارا ایران کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ چھوٹا مٹا کلیش ہو جاتا ہے وہ ایسے یہ جیسے دو بھائیوں میں بھی لڑائی تو ہو جاتی ہے تو اس کو بہمی ملجل کے پیار محبت کے ساتھ اور امن کے ساتھ حل کر لیا جائے یہ سب سے اچھی بات ہے اسی لئے پاکستان نے ہندوستان کو کشمیر کے مسئلہ کے حل کے لیے کئی دفعہ مذاکرات کی پیش کی پیش کش کی ہے کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں ٹیبل ٹاک ہوتی ہے لیکن ہر دفعہ انڈیا اس بات سے بابتا ہے ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کشمیر کو ازاد کریں ہم بھی ازاد کرتے ہیں کشمیر بے شک ایک اپنا چھوٹا سا ملک کے طور پر اسے ازاد کر دیا جائے نہ آپ اس کے اندر انٹرفیر کریں نہ ہم کریں صرف ان کا ظلم و زیادتی جو ان کے اوپر ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے مگر وہ اس طرف نہیں آ رہا نمبر چار اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر سے مکمل اتفاق رکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا بھی سختی سے پاباند ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ قوام متحدہ کے چارٹر پر سختی سے عمل درامت کیا جائے اس لیے اس نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے جتنے بھی اقدامات ہیں ان تمام اقدامات کی مکمل حمایت کی ہے اور اس کے فیصلوں پر عمل درامت کرنے کے لیے فوجی معاونت بھی کی ہے آپ دیکھیں یو اینو مشن ہو یہ افریقہ کے کانٹریز میں جتنے بھی امن کے مشنز ہیں وہاں پہ بقاعدہ پاکستان کی آرمی شامل ہے پاکستان کے ادارے شامل ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ امن کی جنگ کے لیے دنیا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے جتنے ادارے ہیں ان کے بھی ساتھ کھڑا ہے تو ناظرین محترم یہاں تک ہمارے جو چار پوائنٹ ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں تو ابھی ایک پوائنٹ میں یہاں پہ اور ڈسکس کروں گا اس کے بعد اسی پارٹ کا ہم دوسرا جو کلپ ہے وہ آپ کے سامنے شائع کریں گے اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے حق کے خود رادیت کی حمایت پاکستان محکوم اقوام کے حق میں خود رادیت کی حمایت کرتا ہے کہ جن لوگوں کو کوئی ظالم کی طرف سے اپنی حکومت زبردستی اس کے اوپر مسلط کی جائے کسی ملک پہ قبضہ کر لیا جائے جیسے کشمیر ہے چچنیا ہے اسی طرح کے آپ کا برما ہے ان علاقوں میں اس کا موقف ہے کہ ہر قوم کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جانا چاہیے یہی وجہ ہے کہ پاکستان پاکستان نے نو عبادیت کے خاتمے کے لیے اور اس خاتمہ کے مطالبے کے لیے نیز افریقہ میں ایشیا میں یورم میں حق خود ارادیت کی جتنی بھی تحریکیں تھیں ان تمام کی تمام تحریکوں کی پاکستان نے بقاعدہ حمایت نہیں بلکہ برپور حمایت کی ہے پاکستان نے کشمیر کے معاملے پر فلسطین کے معاملے پر بوسینیاں نمیبیا اور ویتنام کی جتنی بھی جد و جہدی آزادی ہیں اراک کا معاملہ تھا اور چند مہینے پہلے ابھی ایک ایران کی کشیدگی کا معاملہ تھا تو پاکستان نے کہا بھئی میں دیکھیں میں کسی لڑائی کا حصہ نہیں بنوں گا بلکہ میں سالسی کا کردار ادا کر سکتا ہوں کہ میں دو لوگوں کے درمیان سلو کی پیشکش کر سکتا ہوں اور اسی طرح کے افغانستان میں سابقا سوویت یونین کی فوجی متاخلت کی بھی سخت آپ نے مخالفت کی کہ جب روس نے یہاں پہ حملہ کیا تھا اور اس وقت بھی پاکستان نے اس چیز کی سختی سے مخالفت کی تھی کہ ہر بندے کو جینے کا حق ہے ہر ملک کو جینے کا حق ہے ہر ملک کا اپنا خود خدرادیت ہے لہذا اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر زبردد سے مسلط نہیں ہونا چاہیے اور نہ پاکستان کسی کے اوپر مسلط ہوتا ہے اور نہ ہونے دیتا ہے اور اگر کسی اور جگہ پہ کوئی ایسا کر رہا ہے تو پاکستان اس ظالم کے خلاف اس ظالم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور مظلوم کے حق میں ہمیشہ قرارداد پاس کرواتا ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کی سپورٹ کا اعلان کرتا ہے جس میں بے شمار ممالک فیلسین کو دیکھ لیں ابھی آج کل جتنی کشید کی چل رہی ہے اسرائیل اور باقی پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس بات پہ لوگوں کو شو کروا رہا ہے کہ پاکستان شاید اکسیپٹ کر رہا ہے لیکن پاکستان نے دو لفظی بات کی کہ نمبر ایک ہم مسلمان ہیں جب تک فلسطینیوں کے اوپر ظلم و سطح میں ہم اس وقت تک اس کو اکسیپٹ نہیں کر سکتے ہمارے پائی جو پی ایم صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب جس ملک کو میرا بانی بانی پاکستان کا اجازم محمد علی جناح اکسیپٹ نہیں کرتے اور ان کا موقف یہ تھا کہ جب تک فلسطین کے جتنے مسلم ہیں ان کو ان کے حقوق اور خود ارادیت نہیں دیے جاتے اس وقت تک ہم کبھی بھی اسرائیل کو تصریف کرنا تو دور کی بات کبھی ان کے بارے سوچ بھی نہیں سکتے تو یہاں تک بیٹا آپ کے سامنے باتیں ہیں اگر کوئی سوال کوئی بات ہے آپ کا یہاں تک تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو آمین سمہ آمین اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی تھینکیو ٹیک کیر بھائی اللہ حافظ السلام علیکم